اگر آپ دیکھیں پروگرام کاشر باباسی کے ساتھ ادم اعتماد کی تحریک ایک confident opposition اس وقت مارکٹ میں ہے اور مارکٹ میں اس طرح ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہو جائیں گے جب آپ بہت سے لوگوں سے بات کریں ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ہی ان کے نمبرز پورے کر دیں گے اتحادی ان کو ضرورت نہیں آج مونس علیہ صاحب سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب پرائیم نیسٹر پاکستان کی اس کے جواب اس ملاقات کے بعد ابھی صاحب سے تھوڑی دیر پہلے مونس علیہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ for generations یعنی نسلوں سے ہمارا خاندان کمیٹمنٹس کس کو آنر کرتا رہا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی آسد عمر صاحب سے بھی ہوئی اکٹھے پاکستان کے لئے کام کرنے کا فیصلہ ہوا کیا تحریک انصاف کو کیا معافی جاتا ہوں کاف لیگ کو اپوزیشن کی ضرورت بھی ہے کیا پرویز علیہ صاحب کا آج کا بیان ذرا وہ بھی سن لیں جب ان سے پوچھا گیا مون پرویز علیہ صاحب سے کہ آخر ہو کیا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ سامان اب ہانڈی میں آگیا دوگا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا ہانڈی ابھی تیار ہی نہیں ہے انہوں نے کہا سامان ہانڈی میں جا چکا ہے جب پہلا عبال آئے گا تو فیصلہ کریں گے بہت دلچسپ کچھ کامنٹس کیے انہوں نے کیا کہتے تھے در سنی ہانڈیا کے اندر سامان چلا گیا ہے پہلا ہوتا ہے نا پکائی کا بالا جب دھوہوں اٹھے گا نا چوہر صاحب کچھ نکلنا بھی ہے ادھا میں اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا ایٹی بھٹی ہانڈی چھڑی یہ چھڑی ہے کچھ نکلنا بھی ہے کہ نہیں نکلنا تو آپ نے چوری پرویز علیہ صاحب کا جواب سن لیا آپ لگتا ہے یہ کہ حالات اور واقعات یہ ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ کیا ہوگا اگلے چند دنوں میں مائسات گل صاحب موجود ہے شہباز گل صاحب ایسے پی اے میں غزیر حاصل پاکستان کے بہت شکریہ آپ کا روف کلاسٹر صاحب ہمارے دوست جنرلسٹ ہیں آپ بہت شکریہ آپ کبھی اور عارف عمید بھٹی صاحب مائسات لاہور سے موجود ہے بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ بھٹی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں گفتگو کا آج کی پاکستان میں اگلے آدھے گھنٹے کی خبر نہیں دی جاسے اب تک آٹھ بج کے کچھ منٹ ہوئے ہیں کیا خبر ہے آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے کیا گیم پک گئی ہے اپوزیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کاشف عباسی صاحب کو پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے پھر تو مجھے بالکل بھی نہیں پتا پاکستان پہ اسمان پہ ستارے گرنا شاید آسان ہو درختوں کے پتے گرنا آسان ہو بارش کے قطرے گرنا آسان ہو سیاست کی مستقل کی پریڈکشن کرنا ناممکنہ تک مشکل ہو گئی ہے مشکل ہو گئی ہے میری ابھی مونسلائی صاحب سے خود بات ہوئی شافع صاحب سے ہوئی وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کے ساتھ ہیں لیکن بین کے رپورٹر میری جتنی اطلاع ہے اگر کاف لیگ پنجاب میں خصوصا ساتھ نہیں بھی ہوتی تو اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پورے ہیں پر سو چوت تک تھی تھا آج میں یقین سے کہہ رہا ہوں نو سے دس لوگ پی ٹی اے کے جن سے میری خود بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے لکھ کے بھی دے دی اور انہوں نے اوتھ لیا ہے کہ آپ بتائیں گے نہیں لیکن سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی کاف لیگ بھی بڑی خبریں چال رہے ہیں بٹی صاحب یہ کو پچیس تیس لوگ ہیں حلف لیے گئے ہیں کیا یہ کیا چکر آئے گا آپ کو لگتا ہے کہ پرندے رہیں گے یہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اڑ کے دوسری سائل پر چلے جائیں نہیں دیکھیں ماضی میں جو ریسکیو کیا جاتا تھا حکومت کو میری اطلاع آج کل وہ نہیں کیا جا رہا آج کل نہیں کیا جا رہا جانگی ترین سب سے آج بھی میرا لندن رابطہ ہو آج بھی میری آج اس وقت تک آٹھ بج کے تیرہ منٹ تک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جا رہے آٹھ بج کے تیرہ منٹ تک کل کیا ہوگا یہ ان کا حق ہے اگلے لمحے کیا ہوگا لیکن دوسری طرف حکومت اس سے زیادہ کانفیڈنس ہے دیکھیں حکومت کے اتحادی جو ہے نا اس وقت حکومت شاید ان کو توجہ نہیں دے رہی ورنہ ایم کیو ایم باپ جی ڈی اور کاغل مل کے ایک پریس کانفیڈنس کرے جی ہم نے ساڑھے تین سال عمرانہا کی حکومت کے مدے لی ہیں تو ہم انٹ تک اس کے ساتھ ہی رہیں گے تو کافی کلیریٹی آجائے گی لیکن شاید عمرانہا سب کے ایڈوائزر بہتر جانتے ہیں انہوں نے ان کو کیا ایڈوائز کرنا ہے ورنہ ایک بسیدی باتی وزیر اعظام پاکستان چاروں جو باتوں کے سربراہوں کو اپنے پاس بلاتے اور کہتے ہیں یہ بھئی چلنا ہے کہ نہیں کٹھا ہم نے تو مشترکہ ایک پریس کانفیڈنس اور یہ معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا کافیت تک ملکل ٹھیک آج بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے لوگوں سے رابطہ نہیں کیا جا رہا کیا کہا انہوں نے نظر سنے موسلم لگ مون کیا کہہ رہی ہے وہ بھی سن لیجے ہم تھوڑی دیر میں چلاتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بساکیاں ہٹ جائیں گی ابھی تک فون نہیں آیا اور بلاول صاحب نے بھی تقریباً یہ ہی اندیا دیا کہ اگر آئے گا ظاہر ہے اگر ابھی تک آ چکا ہوتا تو پتبک کہتے ہیں کہ فونز آ رہے ہیں نون لکھیا کہہ رہی ہے دس سنے میں پورا یقین ہے کہ فون کالز بھی نہیں رہیں گی اور بساکیاں بھی نہیں رہیں گی اور ایک جمہوری عمل جو ہے وائن کے مطابق تو اس وقت کسی نے بھی براہ راست نہ تو کسی کو فون آیا ہے نہ جو ہے وہ کسی کو اشارہ آیا ہے بلکہ بعض لوگوں نے جا کے اشارے والی جگہ سے اور فون والی جگہ سے مرس کرنے بھی مار کے دیکھی ہیں لیکن آگے سے کوئی رسپونس نہیں ہے روب خلاسہ صاحب کئی ایسی رہے گا بڑی ویسے مشکل اس وقت بھٹی صاحب بلکہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس وقت بات کرنا اس وقت کوئی تفسرہ کرنا کوئی مدد پوزیشن لینا بڑا مشکل کام ہے سپیشلی اتنی ٹائٹ اور سیچویشن بدل رہی ہے بار بار مدد بدل رہی ہے کہ کل تک جہیں سے پہلے ہم سن رہے تھے چودی سبان جو تھے کیونکہ آپ دیکھے تارک مشیر چیما صاحب کو سننے تھے وہ کچھ اور کہتے ہیں پیرو ان کا پرویز علی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا وہ کچھ اور کہہ رہے تھے مونس علی صاحب کی پرائم سٹر صاحب سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے اب ان کے ان کے تینوں چاروں کا اب آپ اگر ملا کر دیکھیں تو کنفلکٹیں قسم کی ان کی ان کی آپ کے سیچویشن بن رہی ہے اس پر کیا تفسرہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں بھی صحیح نہیں بھی صحیح اور بات بڑی اچھی کیا بھٹی صاحب نے کہ آپ آپ تین سب سے بڑے میجر آپ ان کے الائیز ہیں آپ ہیں پرامی سٹر پاکسان کے ساتھ بیٹھیں ایک پریس کانفرنس کریں اور دوبارا اپنا جو کانفیڈنس ایری پوچھ کریں اس میں کوئی کانفیڈنس نظر آتا ہے ایف یو ارپی ٹی اے اوڈی بھی کانفیڈنس کی جو مونس علی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ الوکات بنانے آتے ہیں تو جنگریشنز کی تعلقات وغیر ہوگا ہے میں مونس کو زیادہ میں نہیں جانتا ہے میں ان کے اس پر میں آپ کو چلیں باقیا ایک بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں جس دن انہوں نے کھڑیوں کے اسلامباد میں تقریر کی تھی اس کے بعد ڈانٹ پڑی تھی ان کو اور کامل علی آگا صاحب نے کہا پاہ جانو انہوں دا پڑا موقف ہو سکتا ہے پارٹی میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اب لگتا ہے پہلے ہی یہ ہوتا ہے ہم دیکھتے تھے کہ پیپس پارٹی میں گوڈ کاب بیڈ کاب کھیلے جاتے تھے اس سے پہلے آپ دیکھیں شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب بڑے اچھے طریقے سے کھیل ان سے تو بہتر خیر کوئی نہیں کھیل سکتا جتنا وہ دونوں بھائی کھیلتے ہیں اب یہ لگتا ہے کہ وقت کی ضرورت شاہد ہمارے چودری سبان کو بھی پڑ گئی ہے کہ آپ بھی یہی کام کریں کیوئے بیڈ کاب کوئی ایک عدد رول کریں ایک عدد گوڈ کاب کریں اچھے کیونکہ آپ ان کو دے کہ مونس علیہ صاحب ہیں ان کو بڑے عرصے تک وزیر نہیں بنایا گیا تھا دیر وارس سرٹین ریزنز تو میرا خیال ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ پرائمسٹر پاکستان کے ساتھ اپنی جو ریپو ہے اپنی ورکنگ رلیشن چیپ ہیں پرسنل رلیشن چیپ ہیں ساری آپ کا سوفی سے درست مصدر ہے آپ اس کو ٹھیک کریں مسلمی کاف میں ڈیویجن یہ ہے کہ مونس علیہ صاحب یا تو پرائمیٹلی جو بات آ رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پرائمسٹر صاحب کے ساتھ چلا جائے دوسری سائیڈ پہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں عبدالیک نون کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے کوئی اکلا الیکشن ہے وغیرہ وغیرہ ایک بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی جو کل مجھے کسی سے بتائی چوری شجاعت صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا جب پرائمیٹلی صاحب ان سے ملنے گئے انہیں کہا جب شباز صاحب آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تو طریق اعتماد عدم اعتماد ناکام ہوگے پھر کیا ہوگا عمران خان ایک پاڑی پہ چڑھا ہوگا اور ہم سارے زمین کی ریچے ہوں گے یہ گفتگو بھی کل انہوں نے سنائی پرسوں عمران خان صاحب کو میں نے شباز شریف صاحب کو یہ کہا اقتدار کے لڑائی میں رسک اور جوہ تو کھلنا پڑتا ہے یا تو سار جاتے ہوتے ہیں یا پیار جانتے ہوتے ہیں کچھ تو جاتا ہوتے ہیں گھر بیٹھے تو کچھ نہیں ملتا ایفرٹس تو آپ کو کرنے پڑتے ہیں دوسری اگر مجھ سے پوچھیں میں ہی رہے اس وقت چودی سبان کو سوٹ کرتا ہے کوئی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ جو ان کو چیزیں آفرز کی جا رہی ہیں میں آفتی آفر پہ آنے لگا پورے سیگمنٹ آفرز کے اوپر کیا آفرز وہ کہہ رہی ہیں گیم فسی بھی کہاں ہیں گیم فسی ہے مستقبل کے لائے مل پر اصل مسئلہ یہ کہ آگے کیا ہوگا چودریوں کو نہیں سوٹ کرتا ہے کہ وہ تین مہینے کے لئے وزیراعلا بان چاہے کیا فائدہ کرنے ہیں اگر آپ ڈیڑھ سال کے لئے ان کو وزیراعلا بنانے کے تیار ہیں پیپلز پارٹی کو بھی شاید سوٹ نہیں کرتا یہ سار ان تمام کو اگر دیکھا جائیں مہینے سے ان کے چودری سبان کو سب کو نئے الیکشن سوٹ کرتے ہیں اگر انہوں نے بس بارٹین تو اسی تنخواہ پر واپس آنا نا ان کو سوٹ تو ان کو بھی الیکشن اس طرح نہیں کہتا لیکن میں ہوں گا اس کے اوپر کے مستقبل گل صاحب آپ نے دونوں کی گفتو کو سنی مستقبل پر جانے سے پہلے بڑا اچھا ایک مشورہ آیا ہے مشورہ یہ ہے اپنے اتعادیوں کا کہہ وہ تو اپنی پوزیشن کلیئر کریں ایک اتعادی کھڑا ہوتا ہے آج کہتا ہے دیکھ پک جائے گی وہ بال آئے گا تے دس آنگے دو جا سندھ بیٹھ کے گا تبدیلی بائی جان ہم تو حکومت کے ساتھ نیجاست کے ساتھ ہیں تبدیلی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ وہ آپ ان سے کہتے نہیں کہ اپنی پوزیشن کے لئے ایک رو ساڈے نالوے مخالفوں ویدہ صورہ اگنس آس مسئلہ رہا مل رہا ہے آپ کے سوال کا جواب دوں گا ذرا انٹرپٹیڈ کوئی ایک سو بیٹھ سیکنڈ بولنے دیجئے گا تو اسی ایک سو بیٹھ بول لو دو سیکنڈ نہیں ایکہ آگیا ہے تو اسی دو سیکنڈ نہیں پہنڈ دیتا بڑے عادت مجبور ہو تو اسی ویسے قسمیں اچھا سر بات یہ کہ situation آپ کے ناظرین کے لئے جو گھر میں بیٹھے ہو situation ہے کیا situation یہ ہے کہ ایک میڈل کلاس کے بندے نے 1996 میں آپ کو کہا تھا کہ یہ دو خاندان جو ہیں family limited انہوں نے پارٹیاں بنا لی خرید و فروخت کرتے ہیں یہاں تبدیلی کی ضرورت ہے اس نے کئی الیکشن آپ کے سامنے لڑے آپ نے ووٹ نہیں دیئے ایک ووٹ کا سسٹم بھی آپ کے بڑی ساری دھاندی کا پھر آکر خدا خدا کر کے آپ نے 2018 میں ووٹ دیئے آپ نے ووٹ کو بنا دیا سونا صحیح یورینیم بنا دیا طول کے آپ نے 116 سیٹے دیں اب آپ تفسرے کر رہے ہیں گیم کیا گیم تو اسی دن سے ہے گیم تو پہلے دن سے ہے عمران خان کو آپ نے ایک فاسٹ بولر کو آپ نے ساٹھ ٹانگ کے وزنبان دیا ایک گین تم نے کروانی ہے ایک سو پانچ کی سپیڈ پہ تبدیلی لا کے دو جو 75 سال میں ملکی تباہی پھیر دیا ہر چیز میں وہ سب کچھ ٹھیک کر کے دو ہمیں پھر کہتے ہیں ایک سو بیس سیکنڈ دیں اوہ سر سوال گندوں جواب تنا تنا نہ کرو اس ویلے مجبور ہوکے سن لیا کرو میں خدا دی کسمیں تو انہوں روز بڑا مجبور ہوکے سن دا ہے میں تو انہوں پورا کہنڈ دا قسمیں برے کے سن لیا اور میں بڑی مجبوری نا اڈا آوازار ہوکے سن دا ہے لیکن سن دا بھی کہا تو آٹا ہے کہا کے سادھا بھی مان لوگ دے میری گال سنو بلائے جو سادھے تکی کسر دی ہے جو دوسری تو انہوں سن رہے ہوتے ہیں میں ہی تکہتا ہے بلائے کیونکہ انہوں روٹی اس گل تو لب دی ہے کیونکہ اس ہی آنا ہوں بلائے یہ ہے کہ پروگرام مجبوری نا سردل ہو میں جواب دینے لگا سر میں اودہ ہی جواب ہے میں نے تو اس ہی کے جواب پہ وہ کئی باری کچھ چیزیں ایسا ایسا بھی اتر نہیں دیں انہیں فوری ہر شاہ نہیں اتار دیں کوئی تھوڑا جو ہولڈ بھی کرے کرو سو منو دو کردے دا پروگرام لے لوں مختصر بات یہ ہے کہ پہلے دن سے یہ مسئلہ تو درپیش ہے ہم پہلے دن سے اس بارگین میں تو ہیں پہلے دن سے فائر فائٹنگ ہے ایک طرف آپ نے 75 سال کا وزن ہمارے کندوں پر لادا ہوا کیا جتنا پریشر آج آپ محسوس کر رہے ہیں اس سے پہلے کبھی کیا آپ پہلے آپ کو میں اپنے طرح سے جواب دوں گا پسند آئے تو موقع دیجئے گا نہیں آئے تو میں دوستوں کو موقع دوں گا میں فگرز نہیں گنواؤں گا آپ کو برا لگ جاتا ہوتا ہے اب دوبارہ پھر بھی سر اب گنوانا شروع ہو گئے بترین معیشت ہمیں دی گئی سر آپ ہم نے بیلڈ گئی مجھے بتا آپ کو عمداری ہوتی ہے مجھے پتا لیکن میرے دردیں گل کے لئے کر لیں گل صاحب کوشش یہ کریں انہوں پریشر پاندھ دیں میں سوال کوشش کریں آپ کو کبھی ہوا وہ شروع کریں گے ایک دمہ کا ذکر ہے انیس سو انچاس میں جس وقت محمد علی جناح صاحب کا انتقال ہو گیا اوہ سر اتھونا شروع کرو جو سوال ہے اس کا جواب دے کیا اتنا پریشر کبھی آپ نے ماضی میں فیل کیا یا نہیں ہم پریشر بلکل فیل نہیں کر رہے ہیں ہمارے لئے دونوں سائیڈ بہت اچھی ہیں جو سائیڈ بھی ہوگی امران خان اللہ کا شکر کر کے قبول کرے گا کیونکہ آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کاشف صاحب پیدا کیا ہے یہ نہیں بتایا کتن دیر جینا ہے قرآن میں واضح اللہ نے احکامات دیئے کہ جتنے دن تجھے زندگی دی ہے حسرات مستقیم پہ جی کوشش کر مر گیا تو پریشان تو نہیں ہونا نا چالی سال میں فوت ہو جاؤ ستر سال میں فوت ہو جاؤ اللہ کے سامنے جا کے اپنے عمال کا جواب دینا ہے جتنے دن امران خان کو موقع ملا اس نے آپ کی اکانومی ٹھیک کی اگری ٹھیک کی جتنی کر سکتا تھا سکول روڈز ہیلتھ کیر ہیلتھ کارڈ دے کے ایکسپورٹ آپ کی اوپر کی کسی کے اوپر کرپشن کا الزام لگا انویسٹیگیٹ کیا ہر کام درست کیا ووڈ تسی ایک سو سولہ سیٹا دیتنیا زند تول کے پورے پورے کے اہل ہے ترنال وزن بنیا اور دور کے وقت پتہ نہیں کنیا مل دیا انہیں اس واری بریک لے لو فلائٹ آپ کی دوارہ اس طرف تیک آف کر گئی ہے تو ہڈی فلائٹ تیک آف کر گئی ہے سار ٹوٹی معیشت آپ نے اس ملک کا پر کیپٹا پچاس لاکھ ڈالر کر دیا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اب میں بریک لیتا ہوں بریک لیتا رہا سہین بریک لیتا رہا سیاسی اگر یہ ایٹیٹیوٹ ہے تو پھر کیا بات یہ نہیں ہے بات ایٹیٹیوٹ کی نہیں میں آپ کو ایک کونس بات کر رہا ہوں لیکن آج کی خبر ہم آپ کی روز سنتے ہیں ایسی باتیں آپ پچاس لاکھ آج کی خبر ادھم اتماع اتنا اولا پاہ ہوا ہے جدو تو آڈے ارکے انکر بیٹھے ہوں تو پجا اللہ کدھی نہیں جانی ہے اس مولک دی معیشہ جا ہی نہیں سکتے ایسا اللہ ٹھیک اگو کہ تو آڈے انٹرسٹی نہیں کیا جانی ہے اس مولک دی معیشہ پائی جان اے تی اللہ نے بندے نو میک کیوں ستر ساتھوں میں انکر ہاں میری گلتی ہے اس مولک کے ستر ساتھوں میں ہاں میری گلتی ہے کامس کام پچھلے بیر سالہ مزر آگے نے جناب میرا کلک ہے ویلکم بیک ناظین امید کرتا ہے کہ گلت صاحب اب ہمیں تھوڑا سا بہداشت بہتر طریقے سے کر لیں گے پیکا آگے انہوں نے بنا کرکنی پہندی ہے کم دانال صاحب سمجھا کر رہا رہو صاحب ایڈا سوکھا کام نہیں ہے بٹی صاحب مستقبل کے لائے عمل پہ بات فسی ہوئی ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے یا وہ اب ایشو نہیں ہے آپ کے خیال دیکھیں کاشو صاحب اگر شباہد گلت صاحب گستاخی نہ سمجھیں میرے بھائی ہیں دوست ہیں اور قابل اعترام ہیں پولیٹیشن کو یہ بات کہنا مناسب نہیں ہوتی کہ ہمیں دیا کیا ایک سو تیرہ یا ایک سو سارٹ سیٹ ہے یہ ووٹر کو فیصلہ کرنے دے تمام کینڈیٹ اس کے سامنے ہوتی ہے جب آپ نے لائنز کے ساتھ حکومت بنا لی تو آپ کا فرضہ چاہے وہ نواز شریف ہو یا زرداری صاحب ہو پھر انہوں نے ڈلیور کرنا ہوتا ہے میرے خیال میں اپوزیشن کی پہلی دفعہ سنجیدہ مومنٹ ہے بہت زیادہ ابھی بناور بٹوں کا آپ نے سنائی تھی ایک کلپس کے کسی کو فون نہیں آرہے ہم نے پوچھا ہے تین دن پہلے میرے ایک بھائی ہیں اسلام آباد میں کاشف باسی صاحب ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یار تو ذرا پچھے آٹھ ورنہ میں دو تین خبریں آپ کو بڑی دھماکہ خیز دے جاتا لیکن وہ کاشف باسی صاحب نراض ہو جائیں گے تو مجھے بھائیوں کو نراض نہیں کرنا میرا خیال ہے حکومت کو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے وزیر اعظم کو اتحادیوں کو بلا کے کوئی بڑا فیصلہ کر لینا چاہیے ورنہ پانی گزر سکتا ہے مستقبل کا لاعمل ابھی سر اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے بٹی صاحب کہ ہمیں کاف لیک کی ایمکی ایم کی فیلال ضرورت نہیں وہ جو نمبر ہے کافی ایک سائزیبل نمبر ہے جو میمبران ان کے پاس ہیں کم از کم وہ کلیم یہی کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھو کہ کیا جو بھی لاعمل ہوگا وہ پیپلز پارٹی اور نون کے ماں بین بھی تیہ ہونا بھی باقی ہے اس کے اوپر بات فسی ہوئی ہے وزیر اعلاق کون ہوگا وزیر اعظم تو مانگتا ہی کوئی نہیں ہو کہتا تو نئے جی تسی نئے جی تسی نئے جی تسی لالو اصل گیم پنجاب پہ فسی ہے اصل گیم ٹائم پہ فسی ہے چار مینے ہوں گے ڈیڑھ سال ہوگا is that correct is that a fair way of putting it بٹی صاحب کے واقعی گیم پھسی بھی اس جگہ گیم سو فیصد پھسی ہے عدم اعتماد نکام ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے مران حاصل صاحب کیا کیا کریں گے کر سکتے ہیں ہے کریں گے تو اللہ کو پتا ہے اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر باندر قلعہ شروع ہو جائے گا آپ کی سوچ سے زیادہ صورتے حوالہ میں امکی ام کے بارے میں خبر دیجت ہوں وہ اپوڈیشن کے ساتھ کافیت تک سیٹ ہو چکی ہے کیونکہ اس معاملے میں پیپلز پارٹی کی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ اگلا الیکشن کراچی میں وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ای کے ساتھ مقابلہ زیادہ ووڈ بینک نہیں رہا کاف لیک کی پرابلم یہ ہے کہ یہ اکیلے الیکشن جیت نہیں سکتے یہ نہ صرف اس ڈیڑھ سال کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں ان کی سیٹ ایجسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اب بات کر رہے ہیں یہ میں آپ کو سو فیصد یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو شاید یاد ہو کہ پرویز لائی صاحب گجرات سے الیکشن لڑے تھا تو پی ٹی ای کا کینیڈیٹ ان کے مقابلے پہ کھڑا تھے بٹھائے گا تو وہ بیٹ نہیں رہے تھے تو پھر کوئی بندہ گیا جس کا مجھے کاشیب باسی نے روکا نہیں کرنا انہوں نے رابطہ کیا خان صاحب سے کہ یار پرویز لائی کے ساتھ اسی کرو چھٹو جان جو کاشیب باسی کون ہے چھوڑے سے دسوچ کی کہنا جی کون گیا سی نہیں میں کچھ نہیں کہنا پا جا رہے ایرہو کلاس میں سب ملتو زیادہ انہیں لیکن خلات کھنڑ رات بتا رہے ہیں ہمارا تعلی شام تھی خلات سنجیدہ ہے کیونکہ تئیس مار چاہ رہا ہے اگر یہ قرار ریکوزیشن کرتے ہیں تو چودہ دن کا اس کے ٹائم ہوگا سات دن کا ہوگا اس دوران تئیس مار چاہ جائے گا تئیس مار میں اوائی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے یہ ساری ٹائمنگ نوڈ کی جاری ہے دونوں طرف بلکہ تینوں طرف چلو بس انہیں کافی ہے حکومت عام کو بتا جاتی ہے اور آتی کسے تو کونپوزیشن خود کھلے عام کہتی ہے کہ کیا رول ہے کیا سب طرف نیوٹرالیٹی ہے آج کل اب جب وہ خود کہہ رہے ہیں مطلب آپ اور میں کہیں نہ کہیں تو ایک اور بات ہے جب خود میں نے قرآن سناولہ صاحب کو سنا پھر بلاوال بھٹو صاحب کو سنا وہ خود کہہ رہے ہیں جہاں ہمیں ٹیلی فون نہیں آرہے اور پہلے یہ کہتے ہوتے تھے کہ ہمیں ٹیلی فون آرہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے وہ جو اگر ان کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ نیوٹرال ہو جہاں پوزیشن کی تھی اسٹیابیشمنٹ کو کہہ رہے تھے وہ ڈیمانڈ ان کی مانی گئی ہے اگر حکومت خود پنجاب میں کوئی تبدیلی کر دے تو کوئی کیم بڑھ سکتی ہے اگر کرنی ہوتی ہے یہ جو تمام معاملات اس نہج پر شاید نہ آتے یہ تو دو سال پہلے کی کمیٹمنٹ تھیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا دیر دو سال پہلے جو ہیں تو ان کا حسدہ نا گالوادگی ہوئے ہیں نہیں انہوں نے بڑے صاحب نے صاحبیوں کو مختاریاں گالوادگی ہیا انہوں نے صاحبیوں کو بتا بھی دیا تھا کہ محرم کے بعد بس تبدیل ہو رہے ہیں ہماری بات چیت ہو گی انڈسٹینڈنگ ہو گی ہے یہ تو اب مطلب سب صاحبیوں کو انہوں نے خود بتایا ہوا ہے اس کے بعد بھی اگر چیزیں نہیں ہوئیں اور عمران خان صاحب نے ساڑھے تین سال تک آگے رزسٹ کیا ہے اور یہ بات ان کے نہیں مانی جس کی وجہ سے شاہدہ سمجھتے ہیں کہ سارے پرابلم شاہد اسی وجہ سے ہو رہے ہیں تو میں نے نہیں خیال کہ آپ ان کے پاس کوئی وہ ٹائم ہے کہ وہ ایک سال کے لئے چھ مہینے کے لئے کو نیاب بندہ پنجاب میں لے کر رہے ہیں نیاب بندہ پنجاب میں آ کے کیا کر لے گا اگر کچھ کرنا ہوتا فیس پرسیپشن that's what the fight is all about کہ پرسیپشن تو بدلیں بزار صاحب اچھا کام بھی کریں ان کی پرسیپشن ایسی ہے کہ شاید وہ اس کو سیل نہیں کر پائیں گے یہ that's the argument جو لارجل argument دیا جاتا ہے آپ لیٹ ہو چکا ہے میرا خیال آپ اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے نیاب بندہ پرسیپشن گل سب مسئلہ یہ سوال اگر فریس کرلوں اس پر یہ argument کا ظاہرہ ہے آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے بالکل دے لیجئے گا کہ مستقبل کا لائم وغیرہ ہوگا the real problem here is opposition confident لگ رہی ہے اور first time اتنی confident لگ رہی ہے نام لیا جا رہے ہیں بتایا جا رہے ہیں numbers کیا ہیں آپ کی I'm sure reports آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ IB آپ کے پاس ہے جو reports آپ کے table پہ آتی ہوں گی کہ کون کون کس کس سے گفتگو کر رہا ہے retrievable ہے situation آپ کے خیال میں کیا اتنی خراب ہے جتنا ہم اس کو create کرنا ہے آپ کو لگتا ہے یا ڈی وی create کر رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ حال ہو جائے گا مسئلہ کاشف آپ کو پھر لگتا ہے کہ شاید میں جواب دینا نہیں چاہ رہا میرا اصل میں thought process different ہے میں اس سوال کو different طرح سے لیتا میں dodge نہیں کرتا آپ کے سوال کو اب میں professor میں سوال کو conceive different طریقے سے کیا اب آپ جواب لینا چاہتے ہیں کہ یہ retrievable ہے no pressure نہیں ہے نہیں میرا دماغ اس کو ایسے سمجھ نہیں رہا میں اس کو ایسے سمجھ رہا ہوں politics میں آپ کو کوئی پتہ ہے پاکستان جیسی society میں politics میں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آج سے دس دن کے بعد کیا situation بنتی ہے جہاں politics of interest ہو کس بندے کے interest کہاں جاتے ہیں اور situation change ہو جائے تو میں آپ کو جو بھی بات کہوں گا آپ کل کو کہیں گے گل صاحب یہاں پر غلط کہہ رہا ہے تو میں نے آپ کو وہ جواب دینا ہے جو میری conscious کے ساتھ ہے جو میرا conscious کہتا ہے کہ میں ساکھ میں ساکھ میں ساکھ اور میں آپ کو ترجمان سمجھ کے کہ میں نے صرف ٹھیک بات کہنی ہے یہ جو میں نے پہلے آپ سے باتیں کہی ہیں ترجمان نورمالی نہیں کہیں گے یہ باتیں یہ آج کے دن شاید کہنے والی بات بھی نہیں ہوگی جو میں نے آپ کو کہی ہے بٹی صاحب نے کہا کہ بٹی صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک سو سولان تو میں نے عوام کو ہی مخاطب کر کے کہا جو ہم سے تبدیلی مانگتے ستر سال کی تین سالوں کے اندر اسی عوام کو میں نے مخاطب کر کے کہا اب میں آپ کو بتاتا ہوں بات یہ کہ ہم جس دن سے آئے ہیں ہم جس دن سے آئے ہیں یہ والا پریشر ہم فیل کرتے ہیں جس دن سے ہم آئے ہیں کیوں کیونکہ ہم اگیس تا ٹائٹ سویم کرنی کوش کرتے ہیں بڑا آسان تھا پہلے دن آتے پرائم نسٹر کو مشورہ بھی دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو حکومت میں ساتھ بٹھاتے بڑا چنگ پہلے کلہڑا مار کے سائٹ پہ کرتے اس طبعہ لڑیاں پان دے ٹول باش دے روز مسئلہ ہی کوئی نہیں سی ہونا گلیاں آجان سنجیاں تھے مرزا یار پھرے پیپلز پارٹی کے سندھ میں ہم انہیں نہ پوچھتے یہاں پر فیڈرل میں وہ ہمیں نہ پوچھتے اور نون لیکو اور ان کو سارے اندھے چپ کر دیں جنہ جنہ دے سیاسی چپ پہ ہوئے بٹ وٹ وی ڈڈ وی ٹرائیڈ آر لیول بیسٹ صرف ایک ذات ہے جس کے بارے میں قرآن میں کلو اللہ ہوا حد جو جس کو کسی پہ جس کا ڈیپینڈنس نہیں انسانوں کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیپینڈنس ہوتی ہے ہم نے کوشش کی پولٹیکلی جتنا اپنے آپ کو آئیڈلزم میں رکھ سکیں جتنا دور رکھ سکیں کسی کمپرومائز سے جتنا منیمم پولٹیکل کمپرومائز ہم کر سکیں اس سٹیٹ کو ہم نے ریٹین رکھنے کی کوشش کی اگر ہم کمپرومائز کرتے تو آج آپ میرے سے یہ سباب آج اگر آپ کمپرومائز کریں ہم نہیں کریں گے جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ کمپرومائز نہیں کرے گا یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے کل میری گاڑی کی ہری نمبر پلیٹ سے میری جو اپنی گاڑی کھڑی ہے اس میں سوچ ہو جاؤں گا ابھی بھی ایک ڈرائیور کے ساتھ آپ کے سٹوڈیو آتا ہوں کل اپنا ذاتی ڈرائیور ہو جائے گا پلیٹ نارمل ہو جائے گی شہباز گل ایسا ہی خوش ہوگا عمران خان صاحب بنی گالا بیٹھے ہوں گے عصد عمر صاحب ایک گاڑی ڈرائیور میں سفر کرتے ہیں نہیں نہیں وہ تو خبر آپ نے بنانی میں یہ کہہ رہا ہوں میں عمران خان عمران خان ہمیشہ عمران خان ہمیشہ ایسے سوچتا ہے کمپرومائز نہیں کرے گا ہاں اپنے ہاں کے لیے سورے سورے گل صاحب کیا آپ کو کمپرومائز کرنے کا کہا جا رہا ہے اپوزیشن روز کہتی ہے تین سالوں سے اپوزیشن کہہ رہی ہے کمپرومائز کریں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے تقریر نہیں کرنے دیتے جب تک عمران خان ان کی چوری کے اوپر چپنا کرے ہمیں تو روز کہتی ہے اپوزیشن یہی تو ڈیل آفر ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتی کیا میں نے پہلے سوال پوچھا کیا سی ایم پنجاب تبدیل کرنے کی کوئی ڈیمانڈ ہے نہیں ہمارے ساتھ تو کوئی ڈیمانڈ نہیں سی ایم پنجاب اگر ہوتی ہے آپ بتا دیتے ہیں سکول سی ایم پنجاب نے زیادہ اچھے کر دیئے ایک سکن ایک سکن ایک سکن اگر میرے سامنے آئی ہو اس ٹائم کی آپ بات کریں ماضی میں میں نے باتیں سنی ہیں آپ نے ابھی بھی ذکر کیا میں نے بھی سنی ہیں اس ٹائم میرے سامنے بزدار صاحب کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کہیں نہیں پڑی ہو اس ٹائم تو اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم گئے نمبر مل گئے ہمارے نمبر پورے ہیں ہم گھوڑا یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان ہے دونوں طرف کہا گیا کہ پرزلائی کو وزیراعہ بنا سر یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان ہے میں نے آپ کو کہا کہ کرسی پہ کارخانہ بنانے تو نہیں آئے چپٹے نہیں رہیں گے اگر ہمارا نہیں رہا ہے اس تحقاق تو گھر چلے جائیں گے لیکن مجھے نظر نہیں آرہا ہے ان تلوں میں تیلو سن کے لگ رہا ہے چھتیس بار یہ ہار چکے سنتیس بھی بار بھی انہوں نہیں ہارے آپ کی ساری گفتگو سن کے لگتا ہے کہ آپ جانے کے لیے تیار بیٹھیں سر یہاں پہ رہے آپ غلط ہے ہم پہلے دن سے جانے کے لیے کہا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ میں گل صاحب کو روح صاحب کیا پہلی دفعہ نہیں ہو رہا آپ گھر چلے جائیں گے گل صاحب سے پنجاب سے بھی جانے روح صاحب کو بولنے دیں نا تسیہوں نہ دیں موچ الفاظ دیں نا میں نے تو پہلے کہا جاتا گل صاحب خبر دے رہے ہیں جس طرح انہوں نقشہ کھینچا ہے کیا آپ کو یہ پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ حکومت کا اتنا امپورٹنٹ آدمی آ کر کہا رہا ہے کہتا ہے پھر ٹھیک ہر چلے جائیں گے اور وہ بھی وہ گل صاحب کہہ رہے ہیں گل صاحب کبھی آرگومنٹ میں ہارتے نہیں ہیں آپ کو پتا ہے نہیں میں آرگومنٹ میں تو نہیں آرگومنٹ تو کنسیڈ کر رہے ہیں میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ آپ دونوں کا تجیزہ ہو سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بری طرح میرا ہاریں گے کو سنکے آپ کی باڈی لینگویج دیکھ کر کوئی بھی زی شعور آدمی ہے کہہ گا کہہ گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میری سبز میں پھر کل نہیں ہوگی تو کوئی کہلے نہیں عمران خان بنی کا لگ سنو جائے گا ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں مجھے کلے ایک اور پی ٹی والے نکاغے سے بات ہو رہی انہیں کہا جی انہیں سی اپوزیشن آستے سنیے اگر آنے الفاظ اپوزیشن کے لئے بڑا مسالہ تیار کرنے ہم پہلے دن سے جا رہے ہیں ہم پہلے دن سے جا رہے ہیں ہم حقوقات میں سیکٹریاں لگا رہے ہیں آپ پہلے بتائیں میرا اگر مقصود چپڑا سی ہو یا امران خان کا مقصود چپڑا سی ہو تو فکر ہوگی آپ ان کا ڈیموکریٹک کیوں نہیں سمجھتے یہ بھی ڈیموکریٹک جواب ہے اگر ہماری اکثریت نہیں رہے گی حکومت چلی جائے گی اگر آپ نے یہی سارا کام کرنا تھا تو تین چار سال پہلے کر لیتے اگر آپ پھر اسی ماضی کی پوزیشن پر جانا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے یہ پوزیشن ٹھیک نہیں ہے آپ کو کیا کہ وہ بلکل سائیڈ لائن ہو گیا وہ گروپ میری خبر یہ دیکھیں یہ تو ایک کڑوا سچ ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد عوام کے لیے نہیں لانا چاہ رہی انہیں مہنگائی کا درد نہیں ہے انہیں گروبہ دودھ کرنے کا ضرور نہیں ہے انہوں نے یہ خیال نہیں ہے کہ کرپشن ہے وہ عمران ہاں کو ان ایوری کنڈیشن چینج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بھی سچ ہے کہ عمران ہاں نے ساری اپوزیشن کے جماعتوں کے خلاف کاروائی کی لیکن یہ اس سے بڑا سچ ہے کوئی پینی ریکور نہیں ہوئی نون لیگ میں نواز شریف نے باشگاف لفظوں میں کہا تھا کہ میں چودریوں کو پنجاب نہیں دینا چاہتے یہ محترم نواز شریف کا حکم تھا اب وہ بھی بیک پٹ ہو گئے ہیں شاہِ خاکان باسی کا جن کے ذکر کیا انہوں نے کہا ہے اگر ہم نے کاف لیگ کو وزارت علا شب دے دی تو ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا آپ پوزیشن میں نے گزارش کی ہے نا صرف ان کا ایک مقصد اس وقت یہ ہے خصوصاً نون لیگ کا کہ کسی طریقے سے بھی عمرار ہاں چلے جاتے ہیں تو ہم اتصاب کی جو کچکی میں پیس رہے ہیں وہ بچ جائیں گے اسی لیے سر ایک اور بھی فائدہ ہے بٹی صاحب جو بار بار کہا جا رہا ہے میری اطلاق ہے مطابق صاحب کاشف صاحب بھروری کے آخری ہفتے آصف علی زرداری صاحب محترم نواز شریف صاحب ملانا صاحب نے گو ہیڈ دے دیا تھا یہ آٹھ سے آٹھ دن پہلے ریکوزیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی زد کی وجہ سے کہ بلاول چاہتے ہیں میں جب پہنچوں تو یہ لیٹ ہوئی ہے اپوزیشن کا اپس میں ایک دوسرے پہ اتماز کا فقدان ہے یہ میرا خیالہ سچ ہے لیکن عمران ہاں کو چینج کرنے کے لیے یہ ایک پیچ پہ ہے اور عمران خان صاحب کو ایک تو انہوں نے کہا کہ کرپشن کے کیسز مامشور صحیح کہہ رہے ہوں دوسرا الیکشن ناروں کی گین عمران خان صاحب نے دوزار اٹھارہ کا یا اس سے پہلے کا الیکشن دو ناروں پہ لڑا تھا ایک تبدیلی اور ایک اکاؤنٹی بلیٹی جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ اگر آج دیکھا جائے ایک چیک لسٹ بنائی جائے کہ کتنا اس پہ تبدیلی یا آپ نے اکاؤنٹی بلیٹی میں کتنا ریکاوری ہوئی یا سزائیں ہوئیں سسٹم کی غلطی ہے جو بھی ہے تو شاید اس کا سکور کارڈ اتنا اچھا نہیں ہوگا اگر اس ٹائم گرا دیں اپوزیشن کا ریڈنگ یہ ہے تو تحریک انصاف اگلے الیکشن میں کس نارے کے ساتھ جائے گی عمران خان صاحب کی پولیٹکس کو بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا باقی ایسی آپس اچھ باد اتاہ کر لیں گے یہ وقت صحیح وقت ہے عمران خان صاحب کو گرانے کا کیا یہ بات درستہ بریک کے بعد میں بریک لیتے ہیں ناظیم بریک کے بعد آپس اچھا ہوں ورکم بیک ناظیم روف کلاسرا صاحب آخر میں اس ٹائم گرانا چاہتے ہیں گرا سکتے ہیں اس لیے کیا وجہ ہے اس ٹائم سب کوشش کریں کہ بس اب ختم یہ تو ایک تو میرا خیال عمران خان صاحب کو اپنی وہ پیچ پر لے ہیں آخر کے یہ خان صاحب جو خود بھی تھوڑا اگریسیم عزاج خان صاحب کو ہم نے سب نے دیکھا ہوئے ان کی کوشش تھی کہ خان صاحب کو اور کوئی کام نہ کرنے دے جائے ان تین چار پانچ سالوں میں ماں سیوہ اس کے روزانہ ان کے ہم سے لڑائی ہونی چاہی ہے ہم ان کے ساتھ لڑیں وہ ہمارے ساتھ لڑیں اور جو پبلے کو ریلیف دینے تھے کام دینے تھے وعدے وی جن کے آپ بات کر رہے تو نہ لینے دیں میرا خیال بڑی حد تک پوزیشن اس کام میں کامیاب ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے اپنے ساتھ ان تین چار سالوں میں انگیج رکھ ہے ٹی وی شوز ہوں آپ کی پارلیمنٹ ہو آپ کی تقریریں ہوں آپ کے جلسے ہوں سو یہ ان کی کامیابی اس ساتھ آ کے حد تک تو ضرور ہے اور دوسری بات یہ جہاں تھا کہ یہ طریقہ تمہیں اعتماد کی بات ہو رہی تھی میرا یہ خیال ہے کہ اس میں دو چار چیزیں جو سائنز ہیں ڈسٹرپنگ ہیں جو ہونے چاہیے حکومت کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آسفلی زرداری صاحب کا ایکٹیو ہو کے اتنے سارے لوگوں سے جا کر ملنا بیماری کی حالت میں وہ اس کو کیا کہتے ہیں اپنی وہ ساتھ میں لے کے کھنڈی لٹھی جا اس کے چھڑی کے ساتھ لے کے دوسرا شباز شریف صاحب کا ان کے چودریوں کے گھر جانا جن کو گھر نہیں آنے دیتے تھے it means کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایک آپ کی بگر پلینک نہیں ہے یہ ایک سائیڈ دکھا رہے ہیں 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 پانچ روپے بجلی کم کرنا دس روپے پٹرول کم کرنا چودی پرویز علیہ اور ان کے گھر چلے جانا یہ سائن دیکھ کر لگتا ہے ایسا ہے کہ گھرنٹ بھی پریشر فیل کری اور دوسری سائیڈ جیسے انہوں نے کہا ایک اوور ایکٹیو اپوزیشن ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ان دیکھ سمیل بلڈ اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو وہ تمام پریشر کے کچھ ہونے ہو اور وہ پہلی دفعہ میرا کہلے حکومت کو دیفنسیو پر لے کر گئی ہے پہلی دفعہ یہ ہمیں حکومت اس وقت دیفنسیو لگ رہی ہے اچھے دو تین چیزے ایک تو آپ سمٹمز دیکھ رہے ہیں کہ چودی صاحب کے گھر تو چودی صاحب کے گھر مجھے یاد ہے آج سے چار پانچ مینے پہلے بھی پرائم منسٹر گئے تھے کوئی ایسی بات تھی تھا چودی شجاعت صاحب بیمار تھے ان کا پتہ لینے گئے تھے میری بات ہوئی تھی پرائم منسٹ صاحب کی میں نے ہی انہیں بتایا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پلان ہوا اور ہم گئے تھے ان کے گھر پر دوبارہ آپ گئے ان کا پتہ لینے اور اگر ہم اپنے اتحادی سے بات نہیں کریں گے اگر ایسی ایک سیچویشن بن رہی تو کس سے بات کریں گے پریشر کی بات نہیں ہے it is just you check your breaks آپ کلر کار سے نیچے اتر رہے ہیں تو you check your breaks یہ تو ایک normal systematic بات ہے کوئی بینک بھی ہوگا بڑا loan کر رہا ہے کہیں پہ بڑا strategic decision کر رہا ہے تو وہ اپنی ٹیم سے چیک کرے گا پرائم منسٹر کی ایک ٹیم ہے مین وہ حکومت میں ان کے اتحادی ہیں ہم سب سے ملیں گے بات کریں گے it shows also the confidence کہ ہم بڑے confident ہیں اگر ہمیں یہ ہوتا ایک ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ چودیس عبان کے ساتھ ہمارے relationship اچھے نہیں ہے تو ہم یہ optics کیوں رکھتے اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ کال ان کی عدمیتماد کامیاب ہو جانی ہے ہم یہ optics نہ رکھتے ہم چوری چپے حسد عمر صاحب کو کسی اور کو back end پہ ان کے گھر بیجتے ان کے ساتھ کسی ایسی جگہ ملاقات کرتے جہاں ویجولز نہ آئیں آپ تو ہیں یہ اچھے visuals ہیں ہم یہ اچھے visuals ہیں سنے فواد باہر آکھے کا سنے فواد باہر آکھے کا جو انہوں نے ایکین دیا نہیں کر رہا ہے پرویز علیہ صاحب نے کہا کوئی ایکین دیا نہیں کر رہا میں نے ہون کو جب خوایا اپنے فون تے او رہنے دے اسے گل دے لیکن لیکن میں گل کہہ رہا ہے ایسی پہلے دے انہوں نے لگتا ہے جو انہوں نے فونچ ہے سارے ہونچ ہوئی ہونلا ہے پٹی صاحب میں صرف ایک بات کہہ دوں ہم پورے کانفیڈنٹ ہیں یہ سنتیسویں بار بھی فیل ہوں گے ہاں یہ بات ضرور ہے بلڈ بٹ انہیں نہیں پتا ہے کہ وہ ہم نے ایک فارمی چوزہ زبا گھر کے نیچے رکھا ہوا ہے انہیں صرف اس کا بلڈ بکرا نہیں رکھا ہوا وہ بڑی خسورت فلم ہے بہت خسورت فلم ہے وہ لگتا ہے وہ ہی ہے کہ وہ ہی کچھ ہونے والے بلڈ بٹی صاحب اگر اجازت دیں تو میں آپ سے مشکل ترین سوال اپوزیشن کامیاب ہو رہی ہے آپ کے خیال میں آج کی حد تک یہ اوپر پڑا ہو رہی ہے آج کی حد تک ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے حکومت چھ مہینے پہلے جو سپورٹ تھی وہ آج نہیں ہیں یہ میں پوری ذمہ داری سے ایک ایسے رپورٹر کہہ رہا ہوں کل کیا ہوگا مجھے نہیں اور دوسرا شجاہ صاحب آج سے دو مہینے پہلے ڈاکٹر نے جواب دیا تھا اس کے بعد وزیر اعظم صاحب لاہور تین چار دفعہ لائے چوئی سب کی عادت کرنے نہیں گئے آخر خلات کچھ نہ کچھ چینج ہوئے ہیں تو وزیر اعظم عمران حاں صاحب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کراچی میں بہادر آباد بھی جائیں گے تو میرا خیال ہے صورت آل تھی چھ مینہ پتی جی انا ٹائم ہے نا ٹائم نہیں ہے لیکن چلے ہر حکومت اور اپوزیشن دونوں کا اس وقت تک بہت پریشر آ چکا یہ نہیں کہ گمنٹ جا چکے کہ چودہ دن ہے یہ آئے گا یہ وہ ہوگا لیکن رو صاحب اب وہ جو ہوتا نا وہ شکل ایک میں کوئکلی کریکشن کر دوں کہ ابھی جب شجاد صاحب ہسپیٹل میں تھے ڈاکٹرزہ ہسپیٹل فیصلہ باد میں تو پی ایم نے تب بھی جانا تھا لیکن وہ کیونکہ ہسپیٹل میں تھے وہاں پر جو بھی ایس او پیز کوویڈ سب تو میں گیا تھا ان کا پتہ لے کے آیا تھا وہاں سے ان کے بیٹے کے ساتھ بڑی لمبی بلکات ہوئی تھی اس ٹائم بھی آج سے دو مہینے پہلے کی بات ہے ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے ڈاکٹرزہ ہسپیٹل میں ایڈمٹ تھے خود حاضر ہوا تھا بڑی لمبی بات ہوئی ہاں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بلکل وی آر میٹنگ ویدار جو ہمارے کولیشن ہے ملیں گے اس میں کوئی بات نہیں لیکن یہ اس کو اس کیسے کلدوری کا دوری شہباد گل صاحب چھے مہینے پہلے جتنی حکومت مضبوط تھی آج بھی سیم اتنی مضبوط ہے صرف ایک سوال کا جواب اس میں سارے جواب ہے سر یہ اس کو ایسے ہوتا ہے بٹی صاحب کہ آپ آج سے دس سال پہلے جتنا جسمانی طور پر آپ مضبوط تھے اتنے آج نہیں ہیں لیکن انٹلیکچولی لیکن انٹلیکچولی آج آپ زیادہ مضبوط ہیں کوئی یقینہ بلاؤ حکومت رہو اے اس لیے کئی دفعہ جیڑی ویزیبل کمزوری ہوں دی ہے نو وہ نہیں ہوں دا اے پچھلے سیگمنٹ میں جو یہ گھر جانے کی باتیں کر رہے تھے امران خان صاحب کے بنی گالا جانے کی باتیں نا سوالی پہتے ہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہم پہلے دن سے پروگرم جانے جائے اللہم پیس اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر